اسلام علیکم جی کیا حال جال ہے آپ سب کے ایوہب کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے سو اگین ویلکم بیک تو مائی چینل تو ماشاءاللہ سے رمضان کا دوسرا عشرہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور ماشاءاللہ سے پہلا عشرہ بہت الحمدللہ اچھے سے گزرا اور بس میں نے کل جو ویڈیو مطلب گیارویں روسے کیسے نہیں اپلوڈ کی تھی کیونکہ مجھے رات میں ٹائم نہیں تھا ملا بس میں باہر چلی گی تھی اور بس ٹائم نہیں تھا مل پایا تو باپ کو ایک دن کے بعد کی جو ویڈیو ہے نا وہ ملے گی تو بس آج جو ہے آپ کو ویڈیو مل رہی ہے مطلب بارویں روسے والے دن تو ابھی نا اسمان کو بتا نہیں اٹھتے ہی کچھ نظر آ گیا تھا صوفے کے نیچے اور بس وہ ڈھونڈنے کے لیے وہ نیچے چلا گیا اور بس وہاں پہ جا کے وہ نا بس ہی گیا تھا باہر نہیں تھا اس سے آیا جا رہا تو بس پھر اس سے اٹھا کے پھر نکالیا میں نے باہر اور پتہ نہیں کوئی چھوٹا سا پلاسٹک کا نا کوئی کیپ تھا بس وہ دیکھ کے اس کو تھا کہ میں اس کو کس طرح سے پکڑ لوں تو بس ابھی یہاں پہ اس کو چینج وغیرہ کیا ہے اور ناشتہ وغیرہ کروایا ہے اور یہاں پہ ابھی چھوٹی امی باہر گئی تھی سبزی وغیرہ لینے کے لیے ابھی سبزی والا نیچے آیا تھا تو کیونکہ آج سنڈے ہے اور ویکنڈ کا ولاغ ہے یہ اور ماشاءاللہ سے جو ہے گیارما روزہ ہے آج کے دن اور جس دن آپ کو یہ ویڈیو ملے گی تو ماشاءاللہ سے انشاءاللہ بارہ روزے ہو چکے ہوں گے تو بس ابھی یہاں پہ سبزی وغیرہ سمیٹوں گی اور ابھی میں نے یہاں پہ کچھ کپڑے بھی نکالے ہوئے تھے جو کہ میں نے کچھ دن پہلے آن لائن منگوائے تھے تو کیونکہ آج سنڈے تھا تو سنڈے کو بس تھوڑا بہت نہ مجھے ارگنائز کرنی تھی اپنی کبرڈ بھی تو بس سنڈے کو چاہے مطلب جتنے مرضی کام ہو آگے پیچھے آپ بشک روزہ رکھو یا جو بھی ہو لیکن کام تو ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور تو بس ابھی یہاں پہ جو میں نے کپڑے منگوائے تھے آن لائن تو وہ بھی میں نے ایسی رکھ دیا تھے زیادہ سمیٹے نہیں تھے تو بس ابھی نکال کے ان کو بھی میں دیکھ رہی تھی یہ ٹو پیس میں نے منگوائے تھا یہ سٹیش تھے اور میں نے آن لائن منگوائے تھے بہت ہی ریزنیبل پائسیز میں مل گئے تھے یہ جو سامنے آپ گرین دیکھ رہے ہیں یہ تو پرانا ہے میرا شادی کا تھا اور میں ابھی بس نکالنے کے لیے میں نے اس کو پہنا تھا کہ یہ بھی اس سے رکھا رکھا خرابی ہو جائے گا تو میں اس کو بھی پہن لیتی ہوں اور باقی جو دوسرا آپ سائٹ پر گرین دیکھ رہے تھے اور جو پرپل ہے انہوں نے میں نے ٹو پیس ٹیشن منگوائے تھے تو مجھے اس طرح سے سلے سلائے جو ملتا تھے مجھے بہت آسانی رہتی ہے کیونکہ پھر مجھے سلوانے کا بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے کیونکہ ہمارے آس پاس کوئی درزن بھی نہیں ہے تو پھر بہت زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے دینے میں لینے میں اور بتانے میں کہ کیسے سلنا اور کیسا نہیں پھر آپ کے سب کا نا بھی سلے تو اور زیادہ پرابلم ہوتی ہے تو بس ابھی یہاں پہ کپڑا وگرہ سمیٹ کے میں رکھ کے آگئی تھی اور اگر آپ کو پتا کرنا ہو یا جاننا ہو کہ میں نے کہاں سے آرڈر کی ہیں تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائی کہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی کہ اتنے ریزنبل پرائیسز میں یہ اس طرح کے سٹیچ جو ٹو پی سوٹ ہے وہ کہاں سے ملتے ہیں تو بس ابھی میں کچھن میں آگئی تھی مجھے سبزی وگرہ ویجیٹیبلز جو ہیں وہ سمیٹ نہیں تھی اور بس دیکن پر جو ہے نا کچھن کی بھی تھوڑی بہت کلیننگ چل رہی ہوتی ہے مجھے یہاں پہ فریج ایک دو دن سے کافی طرح کلین ہونے والا لگ رہا تھا ویجیٹیبل باکس کے نیچے سے اور ویجیٹیبل باکس بھی کافتا اندر سے خراب ہو رہے تھے گندے ہو رہے تھے کیونکہ بابر سبزی ہیں ایسی علاقے رکھنے سے کیونکہ وزاری سے بات ہیں ہم لوگ واش تو کرتے نہیں ہیں اور اس کو ایسی رکھ دیتے ہیں تو بس تھوڑا بہت نیچے اس کے نکاننے میں اور رکھنے میں تھوڑا بہت گند آئی جاتا ہے تو بس ابھی بچہ ہے نا میں نے اس کو کلین کر لیا ہے نورمل جو ایک کپڑا لے کے نا میں نے اس کو گیلا کر کے تو وہ اچھے سے میں نے کلین کر لیا ہے صاف ہو جاتا بڑے نام بہت دیپ لیننگ نہیں کی میں نے بس جہاں جہاں سے مجھے لگ رہا تھا ضرورت محسوس ہو رہی تھی بس میں نے وہیں سے کلین کر لیا ابھی میں نے ویجیٹیبل باکس کو نا اس طرح سے واش کیا اور اچھے طرح سے دھو کے تو ڈرائے کر کے تو ابھی میں یہاں پہ نا ساری جو ویجیٹیبلز ہیں وہ ان میں سیٹ کر لوں گی تو ابھی نا یہاں پہ کیونکہ صبح کا ٹائم ہے اور کام کے ساتھ ستنا میں نے پہلے جو ہے آٹا بھی گون کے رکھ لیا تھا اور آٹا جو گوننا ہے نا مجھے یہ کام بالکل بھی پسند نہیں ہے بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو نہیں اچھے لگتے اس طرح سے مجھے بھی ایک یہ کام ہے جو کہ مجھے نہیں اچھے لگتا اور بس میرے کوشش ہوتی ہے کہ میں جب بھی مطلب دیکھوں کہ آٹا بگرہ ختم ہوا ہے تو بس صبح کے ٹائم کے تھوڑا جلدی میں اس کو گون کے مطلب رکھ لیتے ہوں تاکہ مجھے اس کی ٹینشن تو نہ آرہے اور میں اکثر نا دو یا تین دن کا ایک ساتھ ہی گون لیتی ہوں تاکہ مجھے پھر بار بار نا مطلب ایک دن بعد دوبارہ سے گوننا نہ پڑے سمٹیمز ہوتا ہے ایسا بھی کہ ایک دن کے بعد گوننا پڑتا ہے لیکن میں دو یا تین دن تو نکال لیتی ہوں رام سے تو ابھی نا یہاں پہ چھوٹی امی ساتھ میں کریلے بھی لے آئی تھی سبزی میں اور ان کا دل کر رہا ہوگا تو وہ بس لے آئی تھی اور جب میرے ہزبن کو بتا چرنا کہ وہ کریلے لے کے آگئی ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ بس ہم جب کھائیں گے تو ہمیں تو پیاس آدھا لگے گی تو پھر یہ نہ پکائیں تو بس پھر انہوں نے جو ہے نا میں نے سلیس کو نا واپس ایسی شاپر میں ہی پیک کر کے رکھ دیا تھا فریج میں نہیں تھا رکھا کیونکہ پھر چھوٹی امی جو ہے نا جہاں پہ مطلب جو ہمارے گھر میں آتی نا صفائی کرنے آتی ان کو جا دیں گے تاکہ وہ پھر پکا لیں گے اپنے گھر میں کیونکہ ہم نے تو پکانے نہیں تھا تو پھر وہ رکھے رکھے خراب ہو جانے تھے تو پس پاکی چیزیں جو ہیں ویجیٹیبلز جو ہیں وہ میں نے سیٹ کر دی تھی فریج میں اور ابھی نا یہاں پہ بریڈ پڑی بھی تھی میرے پاس جو کہ میں نے آپ کے ساتھ ریسپی جس کی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی بریڈ کی رولز میں نے بنایا تھے اس کی سائیڈ ساری میں نے کٹ کر لی تھی تو ابھی وہ کافی ساتھ کٹیوئی ہوئی تھی تو بس میں نے سوچا ہے آج یہ کام بھی ختم کر لیوں اس کی میں نے بنایا تھے کرمز اس کو بلینڈ کر لیا تھا تھوڑھوڑا ڈال کے کیا تھا نا کیونکہ میرے پاس بلینڈر ہے تو اگر آپ نا کوئی چیزیں بھی فرائے کر رہے ہوں اور آپ کو مطلب بریڈ کرمز اسی ٹائم پر یوز کرنے ہو تو آپ بشک اس کو ٹوست نہ کریں اس طرح سے جس طرح سے میں کر رہی ہوں آپ کو بلکل بھی اس کو بھوننے کی ضرورت نہیں ہوتی ڈرائے روز کرنے کی کیونکہ پھر وہ آرام سے کیونکہ آپ یوز کر لیں گے تو اس کے بعد جب فرائے ہوگا تو بڑے اچھے کرسپی ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ کو اس کو رکھ کے سیف کرنا ہے تاکہ بعد میں اگر آپ کو یوز کرنا ہو تو پھر آپ اس کو کریں لیکن اس کے لئے پھر آپ کو جتنے بھی بریڈ کرمز ہوں گے نا ان کو اس طرح سے ڈرائے روز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بس یہاں پہ ان کو پانچ سے سات منٹ لگتے ہیں بڑے اچھے سے بھون جاتے ہیں بلکل میڈیم ٹو لو فلیم پہ اور جب ان کا کلر چینج ہو جاتا ہے تو یہ اس کا مطلب تھوڑا سی کرسپی ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ روز ہو چکے ہیں تو ابھی یہاں پہ تھوڑا سا یہ تھنڈا ہو چکا تھا تو میں نے جار میں نکالا لیکن کیونکہ اسی پین میں تھا اور ابھی وہ ہلک ہلکہ گرم تھا تو پھر بہت زیادہ تھنڈا نہیں تھا ہو پایا پھر وہ سارے سوگی ہو جیں گے بریڈ کرمز اور کرسپی بلکل بھی نہیں رہیں گے تو ابھی نے میں یہاں پہ بنا رہی تھی پودینے اور دھنیا کی چٹنی انار دانے کے ساتھ بہت ہی مزگی بنتی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا میرے پاس پودینے کے کیوبز تو پڑے ہوئے تھے کیونکہ پودینے پھر رکھا رکھا خراب ہو جاتا تھا تو میں نے کیوبز بنا لیا تھے اس کے وہ بھی use ہو جاتے ہیں کافی زیادہ اگر آپ نے کوئی منٹ مارگریٹا بنانا ہے یا پھر اگر آپ نے کوئی رائدہ بنانا ہے لیکن اپس پیشل جو گرین چٹنی دیا وہ میں نے نیتی بنائی بھی تک تو میں نے سوچا کہ تھوڑی ہی بناتی ہوں تاکہ تینچائے دن جل جائے گی اور اس کے بعد جب دوبارہ بنانی ہوگی تو میں فریش بنا لوں گی کیونکہ میرے پاس پودینہ آیا ہوا تھا ابھی دھنیا آیا تھا تو بس پہ میں نے پودینہ دھنیا اس میں پیاس جالا ہے لیسن ڈالا ہے تماتر اور اس کے علاوہ اس نے تھوڑا سا نمک کٹی لال مرچ کالی مرچ اور اس کے علاوہ تھوڑی سی میں نے اس میں اجوائن بھی ڈالی تھی اور یہاں پہ مجھے میرے پاس اناردانہ پڑھا ہوا تھا تو میں نے اس میں اناردانہ بھی ڈال دیا اس کے علاوہ اس میں دو لیسن کے جوے جاتے ہیں اور ایک چھوٹی سی پیاز تو لیسن لیسن ضرور ڈالیے گا اور اناردانہ ان دونوں سے بہت ہی اچھا فلیور آتا چھٹنی کا تو بس یہاں پہ جو ہے میں نے چھٹنی بنا لی تھی اور ابھی نے میں نے چھوٹی می کو ٹیسٹ کروایا تھا کہ یہ طرح ٹیسٹ کہ مجھے بتائیں اس میں نمک ٹھیک ہے تو انہوں نے ٹیسٹ کرنا تو اس میں تھوڑا سا نمک کم تھا تو بس میں نے تھوڑا سا اور ڈال کے تو ابھی اس کو بلینڈ کر لیے یہاں پہ ساتھ ساتھ چھو ہے نا میں نے زیرے کو بھی پھون لیا تھا کیونکہ زیرہ جو ہے وہ ایک دن پہلی ختم ہو گیا تھا اور پیکٹ میرے پاس رکھا ہوا تھا تو بس میں نے سوچا اب اس کو ڈرائے روست کرتی ہوں اور ساتھی کیونکہ بلینڈر وغیرہ سے کچھ نکالا ہوئے تو بس ابھی اس کو جلدی سے گرائنڈ کر لیتی ہوں یہاں پہ دیکھیں مددار سی جو گرین چٹنی ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اور اس طرح سے اگر آپ نے بنا کے فریز بھی کرنی ہو تو آپ کر سکتے ہیں آپ آئس کیوب ٹرے میں اس کو ڈال کے فریز کر لیں کیوبز کی شکل میں آپ کو جب چاہیے ہو تو پھر تو بڑا آرام سے یہ دس پندرہ دن آپ کے نکل جاتے ہیں لیکن اگر آپ کو فریش بنانی ہے تو آپ فریش بھی یوز کر سکتے ہیں بہت اچھا لگتی ہے تین چار دن 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 کے آرام سے یوز ہو جاتی ہے تو بس یہاں پہ میں نے زیرے کو گرائنڈ کر لیا اور یہ دیکھیں اس طرح سے بھنا ہوا جو زیرہ ہوتا ہے وہ الگی خوشبو دیتا ہے اور جو باقی کا تھا وہ میں نے اس طرح سے ثابوت ہی جار میں جو ہے نا فل کر لیا داکہ جب مجھے جس طرح سے فارم میں ضرورت ہو تو میں اس کو یوز کر لوں یہاں پہ میں بھی تیاری کر رہی ہوں پکوڑے چارٹ کی اور میں نے اس کو نا پکوڑا چارٹ خود نام دیا ہے کیونکہ جس طرح سے ہم سموسا چارٹ کھاتے ہیں اس میں سموسا زیادہ ہوتا ہے اور اس طرح سے آج جو ہم نے چارٹ بنائی تھی نا اس میں مطلب پکوڑے زیادہ تھے مطلب یہ جو میں بھی بنا رہی ہوں نا فرائے کر کے بوندی یہ زیادہ تھی لیکن کیونکہ ہم بوندی جو بناتے ہیں یا پھر جو بلے بناتے ہیں اس کو ہم پانی میں سوک کر دیتے ہیں اور پھر اس کو مطلب اچھے سے نچوڑ کے پھر نکال دیں لیکن میں نے اس دفعہ بلکل بھی نہیں تھا اس طرح کیا پانی میں ڈپ نہیں کیا اور اس طرح سے میں نے پکوڑوں کی شکل میں کرسپی اس کو نکال کے چارٹ میں ڈال دیتا کیونکہ میرے پاس ایک دن پہلے کی وہ چارٹ پڑی ہوئی تھی جس میں آلو چینے پیاس چمارٹر وغیرہ میں نے ڈالا تھا دہی نہیں تھا اس میں میں نے تو اس لئے وہ بلکل اچھے ہی مطلب سیف تھی بھی تک تو اگر آپ دہی ڈال دو نا تو پھر تھوڑا سا اس کا ہوتا ہے کہ فلیور وغیرہ وہ خراب ہو جاتا ہے کیونکہ پھر چیزیں پانی چھوٹ دیتی نا اس میں لیکن ایسا میں نے کچھ نہیں تھا ڈالا اس میں تو وہ بلکل اچھے ہی تھی بلکل ذائقے میں تو بس ابھی میں اس کو یوز کر لوں کیونکہ میں یہاں پہ بنا رہی تھی بوندی تو اس کے لئے میں نے بیسن لے لیا تھا بیسن میں نے ڈالا تھا نمک تھوڑا سا میٹھا سوڈا اور نمک کے علاوہ میں نے ڈال لیتی کالی مرچ کٹی لال مرچ تھوڑا سا سابو زیرہ اور بس یہ تین چاہ چیزیں ہی ہوتی ہیں اور تھوڑا سی میں نے جوائن بھی ڈال لیتی ایک چھٹکی دو چھٹکی تو بس یہ ڈال کے بڑی مزی کی بوندی ریڈی ہو جاتی اور آپ دیکھیں کتنی ڈرائی سی چارٹ تھی نا تو بس میں نے کل نا سیپلٹ رکھا تھا دہی تاکہ جس کو جیسے ڈال لاؤ اپنی حساب سے تو وہ ڈال لے لیکن میں نے اس میں سارا مکس نہیں تھا کیا تو ابھی جو ہے کافی مطلب چارٹ جو تھی وہ بلکل ٹھیک تھی اسے میں نے سارے جو ابھی بوندی بنائی ایک ریسپی سی وہ میں نے ڈال دی ہے اور بلکل پانی میں سوک نہیں کرنا اور بس میں اوپر سے وہ ڈال دی ہے سارے میں تھوڑا سا دہی ہے وہ ڈال دیا ہے اور یہاں پہ گرین چٹنی ڈال دیا ہے املی علو بخاری کی چٹنی ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا میں نے ساتھ میں دہی میں چٹنی ملا کے ایسی رکھ لیا تھا تاکہ جس کو اپنے ساپ سے دہی ڈالنا ہوگا وہ ڈال لے گا تو یہ بہت ہی مزے کی کرسپی پکوڑے والی چارٹ بنی تھی آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے اور جس طرح سے سموسا چارٹ بنتی ہے چنہ چارٹ بنتی ہے اس طرح سے یہ چارٹ بھی بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا ساتھ ہی میں یہاں پہ فرائی کر رہی تھی بریڈ رولز چونکہ میں نے کچھ دن پہلے بنا کے فریز کر لیا تھے یہ بنے تھے بریڈ کے سپیگٹی اور سپیگٹی ویجیٹیبلز اور ساتھ میں چکن جو مطلب سپیگٹی بنتی ہے چکن سپیگٹی اسی کی میں نے فیلنگ کی تو بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور ان کی جو اوپر کوٹنگ تھی وہ تو بہت ہی کرسپی تو اور بھی زیادہ مزے کے بنے تھے یہاں پہ میرے پاس آج دودھ کافی ایکسٹرا پڑا ہوا تھا تو بس میں نے اس میں تھوڑا سا جامشری ملا لیا تاکہ دودھ سوڑا جو ہے وہ بنا لیں گے ہم صرف اس طرح دودھ میں جامشری ملا لیتے ہیں چینے ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور اس کے بعد سپرائیڈ ڈال کے بہت دودھ پوٹیٹو فنگر سکے لیں یا پھر پوٹیٹو آپ سٹکس سکے لیں تو وہ میں نے ابھی نکال کیونکہ چھے ساتھی ریگین تھی وہ بھی تو میں نے کہ اس کو نکال کے ختم کر دیتی ہوں ایک ہفتے سے اوپر نہ ہو جا پھر تو بس بیسن میں اس کو ڈپ کیا اور یہاں پر فرائی کر لیا بہت ہی اچھا آجاتا ہے تو بس یہاں پر میں اس میں ڈالا تھا نمک اور اس کے علاوہ چاٹ مسالہ تھوڑی سی کالے مرچ اور اس کے علاوہ چینی چینی جو ہے نا وہ تھوڑی سی زیادہ کونٹیٹی میں اس میں جاتی ہے تو ابھی ہزبین ساتھ میں کریم بہت اچھی لگتی ہے تو بس انہوں نے سوچتا کہ اس میں کریم ڈال لیں لیکن کیونکہ گھر میں جوز بھی پڑا ہوا تھا تو پھر اس میں نے جوز ڈال دیا تھا اور جوز چارج بہت مزید لگتی ہے اور اگر اس میں چارج مسالہ وغیرہ کالے مجھ چلی ہو تو بہت اچھی لگتی ہے تو میرے خزبن کو اوپر سے گارنش کرنے کا بہت شوق ہے تو بس اب یہاں پہ دیکھئے گا کہ کس طرح سے انہوں نے اس کو سارا ڈیزائن کیا تھا اور کریم ہم نے اندر تو نہیں ڈالی لیکن پھر انہوں نے اوپر سے گارنش کر گیا تھا کریم کے ساتھ 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 اگر ویڈیو پسند آرہی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں ویڈیو پہ بہت محنت کی جاتی ہے پھر ایڈیٹ کیا جاتا ہے وائس آور کرنا اور پھر جائے اپلوڈ کرنا تو محنت ہوتی ہے تو لائک کر دیا کریں اگر کوئی بھی تو ابھی یہاں پھر رات کو میں آگئی تھی اپنی ماما کی گھر اور اپنی ہسپن کے ساتھ اور یہاں پھر ماما کی گھر میں ایک بلی ہے جو اسمان کو پکر لے اور اس کو بھول جاتی ہیں اور جب میں گھر آئی ہوں تو اسمان نے سب سے پہلے آتی اس روم تک یاد تھا کہ مجھے میں نے بلی دیکھی تھی اور مجھے اسی کو دیکھنا ہے تو بس وہ تو وہ سے واپس نہیں تھا رہا حالانکہ میں رمضان سے پہلے آئی تھی گھر میں اور اس کو ماشاءاللہ سبی تک یاد تھا کہ پہلے جو چیز دیکھی تھے اس کو آج دوبارہ وہ دیکھ نہیں ہے تو بس یہاں پہ اس کے آگے پیچھے تھا سارا ٹائم اور بس اس کے ساتھ وہ کھیل رہا تھا تو گھر پہ اسمان کے لئے شرٹ لے آئی تھی اور ایک کیا مارٹ پہ گئی تھی کچھ سمان لینے کے لئے تو بس اسمان کے لئے بھی لے آئی وہ کچھ اور اس سے ہمیشہ نہ کچھ اس کے لے آتی ہیں اور میری ماما بھی جب بھی گھر آتی ہے تو اس کے لئے کچھ